میں ہوں پروفیسر ڈاکریفر تھاشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے کوچلیریا آرموریشیا پرنٹل بون اینڈ سائنس اینٹرم اینڈی سیلیوری گلینڈز آردی سپیسیفکلی افیکٹڈ بائی دس ڈرگ جو چیزیں اس دعا سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں وہ کوپڑے کے سامنے کی ماتھے کی ہٹی ہے اور اس کے اندر جو سائنسز ہوتے ہیں یا پھر گال کی ہٹی کے اندر جو سائنسز ہے اینٹرم ایکزلری سائنسز اور سیلیوری گلینڈز کو کے غدود اس سے متاثر ہوتے ہیں بلوٹڈ سنسیشن پیٹ میں اپھارہ ہوتا ہے ریسز وائٹل فورسز یہ دواء جو ہے وہ قوت احیات کو بہتر کر دیتی ہے یوزڈ ایز ای گاغل اندیس کاربوٹک گامز اینڈی سٹھوٹ وائٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے مسہوروں کی جو بیماری ہے اس میں اس کے غرارے کروائے جاتے ہیں تو یہ مسہوروں کو اور سور تھروٹ گلے کی خرابی کو فائدہ دیتی ہے آواز گیٹ جاتی ہے آواز گلے کی خرابی کو فائدہ دیتی ہے تو اس کے گارگل کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں انٹرنلی انگنوریا اندرونی طور پر سزاک کے لئے استعمال ہوتی ہے جو اس کو گرہ مسالے کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں انفین آف در روڈ انسائیڈر اور جو سرکہ ہے اس میں اس کا انفین بنا کر جو شاندہ بنا کر اس کو دروپسی کے لئے استسکا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پشاپ آور ہے لوکلی کے اور سر کی خوشکی کو لوکلی لگانے سے بھی بہتر ہوتا ہے سر کی خوشکی جو ہے بہتر ہو جانتی ہے سر کی علامات میں thinking is difficult سوچنا ازرا مشکل ہوتا ہے anxiety driven to despair by pain اور درد کی وجہ سے بریز میں بہت زیادہ anxiety اور گھبراہت ہوتی ہے اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے بریز پریسنگ boring pain as a frontal bone would fall out اور ایسا دباؤ والا درد ہوتا ہے جیسے کہ سامنے کی جو ہنڈی ہے باتے کی وہ باہر پر پڑے گی violent headache with vomit angle شدید سا درد ہوتا ہے ساتھ مطلی کہہ ہوتی ہے impaired hearing اور سنوائی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے آنکھوں کے علامات میں sore and scrofulous آنکھیں دکھتی ہیں اور خناظیری کیفیت پائی جاتی ہے traumatic inflammation چوٹ لگنے کی وجہ سے سوزش ہو سکتی ہے آنکھوں میں blearedness and cataract دھندلا پان ہوتا ہے اور موتیاں کی شکعت ہوتی ہے copious running from the eyes اور آنکھوں سے پانی کرتا ہے میتے کی علامات میں pain towards the back میتے سے درد کمر کی طرف جاتا ہے worst pressure on the darsever ڈپرا اور خاص طور پر کمر کے جو شاتھی کے پیچھے کے پورے ہیں ان کو دبانے سے تکلی پڑ جاتی ہے belching and cramps ڈکار آتے ہیں اور کڑل پڑتے ہیں cramps پڑتے ہیں colic with back ایک کلنجی درد ہوتا ہے کلسات کمر درد ہوتا ہے violent cramps from stomach through both sides around to the back میتے سے شدید ایک کڑل جو ہے وہ پھیلتا ہے دونوں سائدوں پر کمر تک gripping around the navel اور naaf کے گرد کلنجی کیفیت ہوتی ہے درد ہوتا ہے کمر کے علامات میں pain in the back as from incarcerated flatulence کمر میں ایسا درد ہوتا ہے جیتے ری فھنس گئی ہو ہوا فھنس گئی ہو from abdomen through to the back and down to the sacrum یہ درد جو ہے وہ پیٹ سے لے کر کمر تک اور پھر میچے سیکرم تک کمر کے نچلے حصے تک پیال جاتا ہے respiratory سانس کی علامات میں dry hacking ڈرینجل کاف اس میں خوش کھانسی ہے کھنکارنے والی اور لیرنکس سے اٹھنے والی کھانسی ہے آلسو پوست انفلینزل کاف یا انفلینزا کے بعد جو کھانسی ہوتی ہے اس کے لیے dry آر لوس خوش بھی ہو سکتی ہے یا بلگمی بھی ہو سکتی ہے ورس لائنگ ڈاؤن لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہے چیسٹ پینٹ فول ٹو ٹچ چھاتی کو چھونے سے تکلیف ہوتی ہے قرائزہ زکام ہوتا ہے اور گلہ بھی خراب ہوتا ہے یا گلہ بیٹھ جاتا ہے موکس ایستما بلگمی دماؤ ہوتا ہے فوڈیما آف دی لنگز فیپروں میں پانی پڑ جاتا ہے تھروٹ فیلز رف اینڈ ہورس گلہ جو ہے اس میں سوزش محسوس ہوتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے پشاب کی علامات میں برننگ ایڈ کٹنگ ایر تی گلانز پینس پشاب سے پہلے دوران اور بعد میں پینس کے سر پر درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے یا کٹنے والے درد ہوتے ہیں فریکنٹ ڈیورینیشن اور بار بار پشاب آتا ہے کمی بیشی میں ورس ایوننگ ہے نائٹ شام کو اور رات کے وقت تکلیف میں بڑھ جاتی ہیں ریلیشنشپ میں اس کو کمپیر کریں گے کینابس کے ساتھ سنابس کے ساتھ یا کیپسیم کے ساتھ یہاں پر اس کی اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے ہوتی کے ساتھ اللہ حافظ